یہاں پہ ہمارے پاس یہ question ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے کیا لکھا ہے کہ ABCD ایک رومبس ہے تو ایک رومبس بناتے ہیں یہ ABCD ایک رومبس ہے رومبس کسے کہتے ہیں رومبس ایک ایسا پہلے لگرام ہوتا ہے جس کی چاروں سائیڈ equal ہوتی ہیں تو یہاں پر ABCD ایک پہلے لگرام ہے اور اس کی چاروں سائیڈ equal ہیں اس لئے رومبس ہے تو جب رومبس given ہوتا ہے تو یہ سمجھو کہ اس میں کیا کیا چیزیں given ہیں رومبس کی properties جو پہلے لگرام کی properties ہوں گی وہ تو ساری ہوں گی ہی دیکھو مائی ڈیئر رومبس ایک ٹائپ کا پہلے لگرام ہوتا ہے تو پہلے لگرام میں جو جو properties ہوتی ہیں یعنی پہلے лگرام کی جو آمنے سامنے کی side ہے یہ parallel ہوتی ہیں ساتھ میں equal بھی ہوتی ہیں تو یہ ٹھیک ہے نا یہ آپس میں parallel ہے یہ بھی آپس میں parallel ہے تو یہ parallel ہوتی ہیں یہ ہے پہلے لگرام کی property رومبس کی property اس میں اور ایکسٹر کیا ایڈ ہو جاتا ہے کہ چاروں سائیڈ equal ہوتی ہے تو رومبس میں یہ چاروں سائیڈ equal ہوتی ہے تو یہ سمجھو جو ہمارے پاس ABCD دیا ہے اس کی چاروں سائیڈ ایکول ہیں اس کے علاوہ رومبس کی ایک اور پروپرٹی ہوتی ہے اور وہ یہاں پہ ہمارے کام آئے گی ہم اس کا یوز کریں گے وہ پروپرٹی یہ ہے کہ اس کے ڈائیگنلز ایک دوسرے کو 90 ڈگری پہ بائسیکٹ کرتے ہیں پرپینڈیکلور بائسیکٹر ہوتے ہیں ایک دوسرے کے تو یہاں پہ AC and BD ڈائیگنلز ہیں اور یہ ڈائیگنلز ایک دوسرے کو پرپینڈیکلور بائسیکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے پرپینڈیکلور بائسیکٹر ہوتے ہیں دھیان رکھنا تو یہاں پر یہ 90 ہے اور ویسے ہوتا یہ ہے کہ یہ اور یہ ٹکڑے برابر ہوتے ہیں آپس میں یہ اور یہ برابر ہوتے ہیں ایکول ہوتے ہیں بٹ ان کی ضرورت پڑے گی تو ہم یوز کریں گے ضرورت نہیں پڑے گی تو یوز نہیں کریں گے اب بات آتی ہے اب اگلے اس کا آگے دیکھو کہ پی کیو آر ایس ان کے میڈ پوائنٹس ہیں یعنی AB, BC, CD, DA ان کے میڈ پوائنٹس تو جو AB ہے اس کا میڈ پوائنٹ ہے P پھر BC کا میڈ پوائنٹ Q CD کا میڈ پوائنٹ R and جو AD ہے DA اس کا میڈ پوائنٹ ہے S میڈ پوائنٹ اوکے اب ان کو ہم ملائیں گے اور ایک قوارڈی لیٹرل بنے گا تو یہاں پہ یہ پی کیو آر ایس بیچ میں ایک قوارڈی لیٹرل ہے اور ہمیں یہ پروف کرنا ہے کہ یہ ایک ریکٹینگل ہے دیکھو ریکٹینگل کیا ہوتا ہے ریکٹینگل ایک ایسا پہLIL representative ہوتا ہے جس کا ایک ایک ایگل 90 دگری ہوتا ہے یہ الگ بات ہے کہ بعد میں اگر ایک ایگل 90 ہو تو سارے 90 ہو جاتے ہیں بٹ by definition اگر ہم کہیں تو ریکٹینگل ایک ایسا پہلیلиков ہوتا ہے جس کا ایک ایگل 90 ہوتا ہے تو ہم نے PQRS اس کو ایک تو پیلیلوگرام پروف کرنا ہے آپ دھیان سے سمجھو کہ کیسے ہمیں question کو کریں گے پہلے دماغ میں ہی question کو ہمیں solve کر لینا چاہیے پہلے rectangle پروف کرنے کے لئے یہاں پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کو اسے پی کیو آر ایس پی کیو آر ایس اس کو پیلیلوگرام پروف کرنا پڑے گا پیلیلوگرام پروف کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے کہ اس کی opposite side equivalent پیلل ہوں گی اتنا اگر ہم ایک pair of opposite side equivalent پیلیل کر دیں تو پیلیلوگرام ہو جائے گا اس کے بعد ہم ایک angle کو 90 proof کر دیں گے تو اگر ہم نے یہ angle 90 proof کیا تو بس پیلیلوگرام پروف کرنے کے ساتھ ساتھ میں اگر ہم نے angle پی کو 90 کر دیا تو تب یہ پی کیو آر ایس rectangle ہو جائے گا ٹھیک ہے تو پہلا کام یہ ہے کہ اس کو پیلیلوگرام پروف کرو پیلیلوگرام پروف کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے کہ جو دیکھو پیلیلوگرام کی ایک definition یہ بھی ہوتی ہے کہ کسی بھی quadrilator کی اگر ایک pair of opposite side بھی ہم equal and parallel proof کر دیں تو پیلیلوگرام ہوتا ہے تو ہم پی کیو and rs اس کو ہم equal and parallel proof کر دیں گے تو پی کیو آر ایس ایک پیلیلوگرام ہو جائے گا تو یہ پورا ہو جائے گا یہ والا حصہ اور بعد میں یہ 90 degree تو آ ہی جائے گا بات سمجھ آگی اب پی کیو آر ایس او کو پیلیلوگرام پروف کرنے کے لئے ہمیں پی کیو and rs کو equal and parallel proof کرنا ہے اور وہ ہوگا midpoint theorem سے تو اب یہاں پہ ہم midpoint theorem کا use کریں گے تو یہاں پہ پہلے لیں گے ہم triangle ABC تو ہم لکھیں گے ان triangle ABC ABC میں اگر آپ دیکھو تو P AB کا midpoint ہے Q BC کا midpoint ہے تو midpoint theorem یہی کہتی ہے کہ اگر دو سائیڈ کے midpoint کو join کو align کرتی ہے وہ تیسرے سائیڈ کے parallel ہوتی ہے تو ہم سمپلی کہیں گے کہ ان triangle ABC P and Q are midpoints of AB and BC respectively تو therefore by midpoint theorem تو by midpoint theorem کیا ہوگا کہ P Q ایک تو یہ parallel ہو جائے گا AC کے اور ساتھ میں اس کی جو length ہوتی ہے یہ AC کے half ہوگی ٹھیک ہے triangle ABC میں دیکھو جو یہ P Q ہے یہ ایک تو اس کے parallel ہو جائے گا midpoint theorem سے اور جو P Q ہے وہ AC کا half ہوتا ہے یہ بھی midpoint theorem کا ایک result ہوتا ہے تو اتنا ہو گیا ہے اوکے اس کو ہم equation number 1 یا statement number 1 مان لیتے ہیں اب triangle دیکھو ADC ان triangle ADC R CD کا midpoint ہے اور S DA کا midpoint ہے تو R and S ان کے midpoint سے تو again therefore by midpoint theorem اب اس triangle میں S and R midpoint سے تو یہ جو ہوگا RS جو ہے یہ parallel ہوگا کس کے again AC کے تو یہاں پہ RS is parallel to AC اور length میں یہ AC کا half ہوگا اور اس کو ہم statement نام دیتے ہیں second equation اب آپ دیکھو from 1 and 2 آپ PQ دیکھو AC کے parallel ہے تو یہاں پہ آئے گا since PQ is parallel to AC and RS بھی AC کے parallel ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ PQ اور RS دونوں parallel ہیں دونوں ہی AC کے parallel ہیں تو آپ پہلل ہوگے نا سیم چیز کے اگر وہ parallel ہے تو یہ دونوں parallel ہیں اور ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو PQ ہے also since PQ is equal to half of AC اور RS بھی کیا ہے half of AC ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ PQ اور RS equal ہیں جب دونوں ہی AC کے half ہیں تو آپس میں equal ہو گئے وہ اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ since PQ is parallel to RS ایک تو parallel ہے اور ساتھ میں equal بھی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ PQ RS is a parallel ogram PQ RS is a parallel ogram ایک part اس کا proof ہو چکا ہے اس کا reason لکھنا ہے تو ہم لکھ سکتے ہیں اس طرح ہم لکھیں گے کہ when one pair of opposite sides of quadril is equal and parallel it is a parallel ogram تو PQ RS ایک parallel ogram ہے یہ بات سمجھ آگی اب ہم نے اسے 90 proof کرنا ہے اسے اگر ہم 90 proof کر دیں تو ہمارا کام بن جائے گا یہ ایک rectangle ہو جائے گا اب اسے 90 proof کیسے کریں تو اس کے لئے ہم focus کریں گے اس میں اس کو نام دیتے ہیں O جہاں پہ diagonals bisect کر رہے ہیں اس کو ہم M and N نام دیتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہے P M O N یہ ایک quadrilateral ہے P M O N تو یہاں پہ تو اس پہ focus کرو اس کو میں نیچے copy کر لیتا ہوں تو یہ جو یہ چھوٹا سا quadrilateral یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہوں گے P M O N اس کی بات کی جاری اس quadrilateral کی اب یہاں پہ ہم نے کر نا کیا ہے ہم نے اس quadrilateral کو یعنی P O N کو parallelogram proof کرنا ہے اسے کیا ہوگا because parallelogram کی opposite angles equal ہوتے ہیں تو اسی لیے کیونکہ یہاں پہ M O N 90 ڈگری ہے اور اگر ہم نے اسے parallelogram proof کر دیا تو angle M P N یہ بھی 90 ہو جائے گا تو ہم نے اسے parallelogram proof کرنا ہے اور parallelogram proof کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے اس میں opposite sides parallel proof کر دیں گے تو اس میں کیا ہے اس میں PM is parallel to N O PM اور N O parallel کیوں ہے کیوں یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ P Q and AC parallel ہیں تو اگر یہ پورا P Q اور AC parallel ہے تو یہ چھوٹے سے ٹکڑے دو parallel ہوگے وہ تو نہیں کے حصے ہے نا similarly جو P N ہے یہ parallel ہو جائے M O کے P M M O کے parallel ہو جائے گا اس کا reason یہ ہے کہ P S اور B D parallel ہیں since P S is parallel to B D ہے نا جس طرح سے یہ P Q اور AC parallel ہیں اس طرح سے P S اور B D آپ میں parallel ہیں same midpoint theorem سے اس لئے ہم similarly لکھیں اور اتنا لکھ دیں گے اب آپ نے notice کیا کہ یہاں پر opposite sides parallel ہیں یہ اور یہ parallel آگئی ہیں اور یہ اور یہ آپ میں parallel آگئی ہیں تو جب opposite sides parallel ہوتی ہیں تو وہ parallel بن جاتا ہے therefore P N O M is a parallel ogram ہے نا and since opposite angles of a parallel are equal دیکھو opposite angles equal ہوتے parallel میں تو اس سے کیا ہوگا therefore angle N P M will be equal to angle N O M یعنی یہ angles آپ میں equal ہو جائیں گے اور اس سے کیا ہوگا کی یہ 90 ہے تو یہ 90 ہو جائے گا therefore angle N P M is 90 degree ہو گیا 90 proof یہ angle 90 proof ہو گیا now since P QRS is a parallel and angle P